ایک چوہا کئی دنوں سے بھوکا تھا اس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر اسے کچھ کھانے کو نہیں مر رہا تھا آخر اسے کسان کی گھر کے سہن میں مکعی کے دانوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکڑی نظر آئی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس نے ٹوکڑی میں ایک چھوٹا سا سراخ کیا اور اندر گھس گیا اس نے تیزی سے مکعی کے دھانے کھانے شروع کر دی اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا اب وہ ٹوکڑی سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن کھا کھا کر اس کا پیٹ اتنا نکل آیا تھا کہ وہ چھوٹے سے سراخ سے باہر نہیں نکل پایا اس نے بار بار کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا چوہے نے جو نکل کر دیا اس خرگوش ٹوکڑی کے پاس پہ گھس گیا تھا اس نے چوہے کے رونے کی آواز سنی تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو دوست چوہا بولا میں نے ٹوکڑی میں گھسنے کے لیے ایک چھوٹا سراخ کیا تھا لیکن اب میں اس سراخ میں سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں خرگوش بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے اور تمہارا پیٹ نکل آیا ہے اب انتظار کرو کہ تمہارا کھانا حضم ہو جائے اور پیٹ اپنی جگہ واپس چلا جائے تب ہی تم باہر نکل آنا خرگوش نے کہہ کر ہستا ہوا وہاں سے چلا گیا چوہا ٹوکڑی میں ہی سو گیا اگلی صبح اس کا پیٹ اندر جا چکا تھا لیکن چوہا کچھ اور دانے کھانا چاہتا تھا اس نے پھر کھانا شروع کیا اور پھر کھاتا ہی چلا گیا اب اس کا پیٹ دوبارہ اتنا بھر گیا کہ سراخ سے باہر نکلنا پھر ممکن نہ رہا اس نے سوچا چلو اب میں کل ہی اس ٹوکڑی سے نکل جاؤں گا جب میرا کھانا حضم ہو چکا ہوگا اسی وقت ٹوکڑی کے قریب سے ایک بلی کا گزر ہوا اسے چوہے کی بو آئی تو اس نے ٹوکڑی کا ڈھکن ہٹا کر اندر جھنکا اندر اسے ایک موٹا تازہ چوہا نظر آیا بلی نے فوراں جھپٹا مارا اور چوہے کو نگل گئی اور یوں چوہا اپنے لالچ کی وجہ سے بلی کا شکار بن گیا پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نے مجمل ہمارا زرزززانی نیرš اور مزیدار اپنے لازام جو هر کے با vadی سکتا ہے پیارے بک نہ Period